ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے دیکھو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیقی چھین لیتا اس شخص سے فرض نمازیں بھی آدھا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس سے موقع ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس سے وقت ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سجدہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس سے وقت ہی نہیں دیتا محلت ہی نہیں دیتا توفیق ہی نہیں دیتا مگر جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے تو اسے آدھی رات کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے اور پھر اس سے توبہ بھی کرواتا ہے محلت دیتا ہے کہ معافی مانگ لو توبہ کر لو جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے والوں کو ہدایت ملے کی اس لئے آج اپنے گریبان میں جانکیں آج دیکھیں خود کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہوئی ہے یہ ہم سے سجدے کی توفیق بھی چھین لی ہے اللہ تعالیٰ نے غور کریں خود پہ دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے